موسیقی ارزان اپنی بھوٹی اور اپنی یوگ ایشوری کو سمجھا رہے ہیں ارجن کا پرشی ارزان ارزان کے بھوٹی اور ایشوری کو سمجھنی کا سب سے پہلی بات ارجن کے جو ہے وہ ایک جگیاسو کی بات ہے جگیاسو جس پرکار سے اکنی اسٹھتی کو بکت کرتا ہے آچاری کے سمکش اسی پرکار سے ارجن اپنی اسٹھتی کو بھگوان کے سامنے بکت کرتا ہے اور موڑکر دو باتے اس نے پوچھی کثم دعیام آمی یوگین قوام صدا پرچنتے ہے یوگین کثم اہم تواہم اہم تواہم بندیام صدا پرچنتے اور دوسرا پرچنت ہے کس کس چپاویسو اور دوسری بات کہی کن کن بھاو میں آپ میرے دوارا ایک ہی بات پرچنتے ہیں ہم آتما تواہم تواہم اہم اہم یوگی اہم تواہم تواہم اہم تواہم 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 میں کیسے جانوں آپ کو جاننے کی بات یہاں بھگوان بتا رہے ہیں کہ آپ مجھے سمپرل پرانیوں کی آتما کے روپ میں جانتے ہیں اور ایسے سے یہاں ہے کہ وہاں ہے اور جسرح ہاں ہے کہ پرانیوں کیا رہا ہوں یہاں ہرجوڑا ہے کہ نہیں ہرجوڑی جسرح کے پرانیوں کیا گیا ڈیوکی پھرانیوں کیا گیا آجام جسرح کیا گیا سمپور پرانیوں کی آتما پرماتما ہے ایسی پر نٹھا ہو جائے تو شروع بھاو سے پرماتما کا چنکن ہونے لگے شروع روپ میں پرماتما کا چنکن ہونے لگے سب روپ تیرے روپ ہیں سب نام تیرے نام ہیں اس پرکار کے گھرکی بھی آئیتا ہے تو یہاں پر پہلے پرسل کا اُتر کتھم بذیان بہا یوگین صدا امپرچنطین ہے پہو ہے یوگین میں آپ کو کیسے جانوں اور کس پرکار سے صدیب آپ کے سطن میں میں رت رہ سکتا ہوں اس پرسل کے اُتر میں بھگوان کا انکتر ہے اب دوسرا اس کا پرسل ہے یہ ستھتی یہ بھی نہیں آئی سارے پرانیوں نے پرماتما کو دیکھتے ہیں کیا وقتا نہیں آئی نہیں شکل بنی نہیں بھگی کام کیا تو کوئی دششت بات بتا دو کہ ایس اپیس چے بھاوے سے چلت ہو اسی میرے دوارات کن کن بچ ایس بھاوہ میں چلت ہوئے ہیں بھاوہ مانے روپ بھاوہ مانے روپ ایس اپیس چے بھاوے سے مانے کن کن روپوں میں اب بھگوان اس کے لئے بھوٹی کی بھی آکھیا شروع کیا ہے ہم آدھش چے مدیم چے بھوٹ آنا منت اے وچے یہ تو پہلے کے ساتھ سمجھ دیتے ہیں میں ہی سمکور پرانیوں کی آدھی ہوں مدھی ہوں اور رنت ہوں میرے سے ہی سارے پرانی پرگٹ ہوتے ہیں میرے میں رہتے ہیں میرے ہمین ہو جاتے ہیں میرے میں اس درشتی سے درشتی میں پراناتما کی ستہ تسوا اور کچھ نہیں کبھی کبھی مجھے آسین ہو رہا ہے کہ جس جاتی کے پاس یہ گھان ہو اس جاتی میں چھوا چھوٹ نہیں چھوٹ چھوٹے بڑے کی تلپنا کہاں سے سمجھ اس کا جس جاتی میں جس دیس میں جس سماج میں کرماتما شویم یہ سمجھا رہا ہو کہ سمکور پرانیوں کی آتما میں روپ میں میں ہوں ایسا چھتن کرتے ہوئے تم سب میں مجھے دیکھو تو اس میں یہ چھوٹ 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 کہاں گردیر جبی بکاؤں جا تو کیا ہوگا کہاں پھر لوگوں کو اس کا پونی میر جائے گا اور تمہیں پاپ لگا کہ اس کا پونی لوگوں کو میر جائے گا بھلیاں آپ سوچیں تو بھالت دور کر کے گاؤں جو نزدیک تھا اس گاؤں کے پیڑ پر چل گیا پیڑ پر چل گیا گاؤں کٹھا ہو گیا یہی مہاتما پیڑ پر کیسے چل گیا آگی کوئی مہاتما کہیں جا کے پیڑ پر چلنے لگے لو کہیں کیا ہوا توبھی بھی جب سب گاؤں والے کٹھا ہو گئے کہاں سب آگئے بھلے سب آگئے لوگ پوچھے مہاتما کیا بات ہے کہاں پھلے سب گاؤں بھر کٹھا ہو جاؤں گاؤں بھر کٹھا ہو گئے اب پوچھا بھائی کیا بات ہے اب وہاں سے جور 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 جو گروہ نے منتر دیا تا اس کا اچارن کرنی پیڑ پر چڑھ کرکے ساری اس کو سننے لگے کسیوں نے جا کر کہاں گروہ سے ان کے کہاں آپ نے جو گردیو منتر دیا تھا اور رامان اس کو اس نے تو پیڑ پر کھڑے ہو کر سب گاؤں والے کو سنا دیا اور اس میں سواب اچھ ہوتے جاتی کہ لوگ کے سارے دکھن بھارت میں برامنا 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 جور جو جاتی ہیں گروہ نے سنا پرند بولا رامانو کہاں کہاں کیوں رامانو میں کیا سن رہا ہوں کہاں گردیو سن رہا ہے کہاں تو نے ایسا کیوں کیا تھا گردیو نے کہا تھا کہ اس کا ساری جنتا کو ملے گا کہاں میں نے یہ بھی تو کہا تھا کہ اس کو چھپا کر رکھنا کہاں گردیو مجھے آپ نے اور آدیس دیا تھا کہ سمت کا کام ہے جس میں جنتا کا کلیان ہو کرنا تو میں نے تو آپ کی آگیاں کا پارند کیا گردیو آپ سوچھے اس گھرو کو کتنی پرسندتہ ہوئی ہوگی گھرو نے دوڑ کر اس بالک کو ہیدر سے لگا لیا اور کہاں آج سے تو آچاری ہے وہیں سن کو آچاری پت بھی جس آچاری کی اتنی بڑی ہمارے ہاں مجاڑ کرتے ہیں ایک آچاری کرتے ہیں ایک آچاری روڑی بنا رہے تھے اور بایاں ہاتھ ایسے رکھاتے ہیں پاچہ بنا کر پہلے تو لوگوں نے پوچھا بھی آچاری جی ہے بایاں ہاتھ ایسے رکھاتے ہیں کہاں گندگی صاف کرتا ہے اور کہاں گندگی جس پیٹ میں ہو تو رسولی بڑھٹا ہوا ہے یہ اس کیا ہے لکڑی دھو کر جلانے کی پرکریہ ہے یعنی چھوہ چھوٹ کا اتنا روگ پھیلایا سماعج میں کہ سارا سماعج بکھنی چاہتا ہے اور اس میں کئی کارم تھی آچاریوں نے بڑی کوش اس کو اس کو میٹھانے کی آچاری شنکر انہوں تو سویم چانڈال کے رکھ میں ساکھیا گھوانا سنکر کے درسل کیا تھا ان کے جیون میں تو کہیں بھیج کے لیے ستا نہیں تھا لیکن بعد میں انہوں نے ابداید کی تکشتھا کی بعد میں انہوں نے اتنا بھیج کر دیا کہ آتے آتے اس سمیں کہ وہ دکشتہ وستہ ہوگا ہی کہ میں کہا نہیں سکتا ابھی جو نئے سنکرہ چارج بنے اوزد اب ان کا بھوٹ تھا بھی لکھا تو میں تو بڑے شرمیتہ سرجمتہ سے ان کو بڑے شرمیتہ سرجمتہ 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 کہ میں تو سب سے پہلے برانہ سرم دھرم کی پتشتہ کروں گا تو میں ان سے پوچھتا کہ بھارت میں جتنے بھرامن کھیتی چلیں تو چھڑوا دوگے ایسے پتشتہ کروں پہلے تو اوپر سے شروع ہوگی نیچے سے نہیں شروع ہوتی یہ چنائی نہیں ہے سماج کی رچنا نیچے سے نہیں ہوتی اوپر سے ہوتی اسے سشٹی کا کرم اوپر سے ہوتی ہے مکام نیچے سے نہیں اسے بنایا جاتا ہے اوپر سے کھر پھلک لگایا جاتا ہے لیکن منشو کی رچنا نیچے سے نہیں ہوتی اسے پہ ہوتی سماج کی رچنا اوپر سے ہوتی نیچے سے نہیں ہوتی تو سماج کے اوپر سے کسے صدا رو گے کیا کروں گے اس کے لئے اور آسرم دھرم کی چرچہ کرتے ہو ہمیں یہاں پر سن رہے تھے کہ پہلے ہم آئے جگت گرو بنے تو سولہ ہجار روپیا کر لیتا ہے اور اس بات کو کسی بار روپیا کر لیتا ہے تو سولہ ہجار کر لیتا ہے اس دن ہمیں ہسی آ رہی تھی فیسم کرتے ہیں یہاں جب ہم آئے تو سولہ ہجار کر لیتا ہے ہم نے کرد چکایا اور چکا گا کہ یہاں یہ سارا بنایا کہ وہ کہہ رہا ہے بھارت کا جگت گرو بن شنکرہ چاہے اپنے اپنے سیو کو بھی بیٹ کر لیتا ہے اور اس بات کو کسی بار روپیٹ کیا بھلے آدمی تمہیں پوچھتا کہ آسرم دھرم تو یہ ہی نہ سو گیا جب تم یہ سوچنے لگے کہ سنیازی تپر کرد ہوتا ہے اور تُو نے کر چکایا مان کر کھلا کرتے ہیں پھلے تو آسرم دھرم صدار ہو یہ ہی صدار ہو نا کیریت جی بھیگن اٹھو ہم اپنے گھر سے صدار اپنے آپ کو صدارہ شروع کرو پھلے تم آسرم دھرم ہی تو بنو جہاں آسرم دھرم نہیں وہاں آسرم دھرم کہاں سے آئے اور بھرم دھرم نہیں ہے تو آسرم دھرم کہاں سے آئے لیکن ہم کہا چلو آج بیوار کا دن نہیں ہے آج ان کے منگل کا دن ہے بدھائی دو پھر کبھی پھر کریں گے سے کہ کون سے بھرم آسرم دھرم کو تھا پھر کر ہوگا جے بولنے ماتر سے تو نہیں اتھا پھر ہوتا یہ میں بتا رہا تھا کہ جس دیش کے پاس گیتا ایسا گرنٹ ہو جس جاتی کے پاس بھی پھر دیشی بیدیا ہو اس جاتی میں یہ بہتن کاریتت کہاں سے آئے دنیا کے لوگ بھی شبندت کی کلپنا کرتے ہیں اور یہاں تو ایک ایک اکھر میں بھی شبندت کا بیج نیت اب اس سے بڑی بات ہو بھگوان کیا کرتے ہیں ہم آتماں گڑا کے سے سر بھوٹا سے استھیت ہم آدش چا انتش چا مجھن چا بھوٹا نامن تیو چا سمپور پرانیوں کا آدھی مدیا اور رہت میں ہوں سمپور پرانیوں کی آتما کے روپ میں میں ہوں تو آدھر کس کا ہوتا ہے آتما کی کھوٹی شریر تو سب کے ایک سے ہے ستھول شریر سبی کے پنجمہ بھوٹوں سے بنے ہوئے ہیں اور آتما کس ہوں خیال ستھی ایک ہے کسی ڈاگ پہ سمجھایا گیا ہے ایک پرشن میں مرتکا اے و ستیاں اس نے سمجھایا گیا گروڑو نے ششری کو سمجھایا چھوٹے چھوٹے کسورے سے لے کر بڑے بڑے متکے تک رکھوا دیئے اس نے اور کہا کہ ان کے نام کیا ہیں یہ سکوڑا ہے یہ پوڑا ہے یہ ہڑیا ہے یہ مٹکا ہے یہ مٹ ہے کتنے نام ہوئے ہیں ان کے نائکو نیکو نام ہیں تو گروہ کیا کہتا ہے باچارم مڑو بکارو نام دےم یہ جو اس کی آکرتی کے الگ الگ نام ہیں یہ کہ وہ دیوہار کے لئے ہیں لیکن مرتکای و ستیم لیکن ست کیا ہے ست تو مٹی ہے یہ سارے جتنے پاتر بنے ہیں سر مٹی سے بنے ہیں مرتکای و ستیم مرتکای ست ہے اور جو اس کے نام ہیں کائے تو باچارم مڑو بکارو نام دے یہ بکار کے جو نام ہیں یہ باچارم مڑو بکارو نام دے بیوہار ماتر کے لئے بیوہار کے لئے آپ کو جبی مٹکا چاہیے اور کو مٹی کا گولا گولا لے آؤ تو کوئی شکورا لے آؤ تو کیا کرو کیا وہ بھی تو گولا ہی ہے تو بیوہار کے لئے انیک نام ہیں لیکن تب تکر تو مٹی ہے یہ اپنی سے سمجھا رہی ہے کہ دنیا میں بیوہار کے لئے انیک ہو یہ روپ بنے ہوئے ہیں تب تکر ایک آتما ہے ایک پرکتی ہے اسی بات تو بھگوان بنیاد اب بھگوان کہتے ہیں جب یہ دشتی تمہیں پرابط نہیں ہوئی تو بشیس دشتی کی بات کرو تم بشیس روپ شکر سے سمجھا جائے یہ کا ایک سر و بھوت میں آتما دشتی نہیں آئی تو بشیس پہلے اب بھیاستو کرنا ہوگا تو بھگوان کہتے ہیں یہ میری بھی بھوتیاں بششتہ بھگتیاں ان کا چنٹنکل چنٹوز بھگوان میں آ اس کے اتر میں بھگوان آگے سمجھا رہے ہیں سب سے پہلے آدیتیا نام ہم بشنوں یہ میں بتا چکا ہوں آدیتیاں میں بشنوں میں ہوں بارہ آدیتیاں میں بشنوں نام کا آدیت بھگوان کی ابھیبتی اور جوتشام ربیر انسومان اور جوتشام پرکاسکوں میں انسومان جو سورج ہے کرنوں سے یک جو سورج ہے تو ہمیں ہوں پرکاسکوں میں انسومان سورج جو ہے زوی جو ہے وہ میرا سروت ہے اور مرچی اور مرچ آمس نہیں اور مرچوں میں جو مرچی وانے تیج ہے تو ہمیں ہوں اور نشتروں کا جو اجپتی چندرمہ ہے وہ میں ہوں ایک ات دوسرا نشتران آم ہم سس نشتر کے دو ارث ہوتے ہیں ایک بیدک اور ایک لوکک لوکک ساہیت میں بھورانک ساہیت میں نشتر جو ہے یا ستائیس ہیں اور ان نشتروں کا سماند چندرمہ سے ہے یہ نشتر جو ہیں یہ پریابتی کی کنیائیں ہیں دکھ پریابتی اور ان کا بیبار چندرمہ سے ہوا یہ پورا ہی تھا تو یہاں پر نشتران آم ہم سسی سسی سویں میں نشتر تو نہیں ہے نشتروں کا آدھی پتی ہے اس لیے نشتران آم ہم سسی کہا سماند کی لیکن بیدک بیجیان میں اس کو دوسرے روپ سے دیکھتے ہیں بیدک بیجیان کے دشتی سے نشتر کسے کرتے ہیں نشتی 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 معنی نشتی گچھتی کتے نشتر جو گتسیل ہے وہ نشتر ہے تو سمسطر گتسیلوں میں چندرما سمیم بھرگوان کرتے ہیں گتسیل جو ہیں پدار اس میں چندرما کی بششتتا گتسیل پدار تو میں چندرما کی بششتتا ہے بید میں نشتر شمد کا ارث گتسیل لوک سے لیا ہے بھرگوان میں اس کے لیسے میں یہ بات سمجھائی گئی ہے تو جو گتسیل لوک ہیں ان میں چندر لوک جو ہے بھرگوان کرتے ہیں میری بھی بھوٹی نشتی گچھتری کتنا کشتر ایسے اس کے نرکی ہو تو تندر لوک کی گتی تندر لوک کی گتی کا اپتا اے نقش گتو دھاتو سے نقشت اسے دبتا ہے نقش 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 تا تا دا دا جو ہوتا ہے نقش گتو دھاتو سے یہ نقشتر سے دونتا ہے اور بید میں سورج کو بھی نقشتر کہتے ہیں سورج بھی گتسیل ہے نقشتر 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 اور جو ستت گتشیل ہیں ان میں چندرما کی گتی ادھک ہے کیونکہ سورج بھی اس لیے سورج بھی نقشتر نقشتر سورج بھی آگے بیدانام سام بیدو اسمی بیدو میں سام بید میں ہوں سورج بھی ایسا بھگوان نقشتر بیدی بجیان کی درشتی سے رگوید کا ادھک مہت کو ہے ادھک مرجا کی درشتی سے اتھر وید کا ادھک مہت کو ہے لیکن بھگوان میں بیدانام سام بیدو اسمی بیدو میں سام بید میں ہوں ایسا کا آچاریوں کی رائے ہے کہ سام بید بھگوان اس لیے کہتے سام گیتی گیتی منہ گانے والا بید ہے اور دیوتاؤں کو پرسند کرنے کے لیے اسی کا پریوں کیا جاتا ہے جن پہ شکتیوں کو آدھارن کرنے کے لیے اسی کا پریوں کیا جاتا ہے جو یہ یدگی میں تین رتی ہوتے ہیں ہوتا ادھداتا اور ادھر جتے اس میں ادھداتا جو 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 ہے وہ سام بید کا گان کرتا ہے اور سام بید کے گان سے ہی وہ دیوتاؤں کو پرسند کرتا اسی لیے اسے اپاسنا کا گرند مانا گیا ہے رد بید دیوتاؤں کے یتھارت شروع کا اگو دن کراتا ہے اور سام بید دیوتاؤں کی اپاسنا پرسند کا سادھن ہے اور یزر بید دیوتاؤں کی سوشتی کے لیے ہر اشم برپن کا ماجر بن تا ہے یہ تین بید جو ہیں یہ تین تکار کے کاری سن سن کرتے رگ بید کے دیوتاؤں کے یتھارت شروع کابود ہوتا ہے سام بید کے دیوتاؤں کو پرسند کیا جاتا ہے اور احیشت صدی کے لیے یزر بید کے منطر دوارا اس کو احیشت مرکت کیا جاتا ہے اتھر بید جو ہے وہ ینگی کو نیرویگن پھرون کرانے میں سچن ہوتا ہے اور یہ وید سے پڑے جو تین پکار کا ہے کہ تو تھرو مانے گرسیل کمپیت ہلنے ڈھولنے والا اسی لیے تھرو کو کٹھو مانڈ کو پرشد میں کہا گیا یہ عبیت پڑوا عدرڑا یہ عدرڑ بڑڑ نئی ہے یہ بھی پڑوا ہے اور عدرڑا ہے تو جو عدرڑ ہے گیلنے والا ہے اسثیر ہے وہ تھرو ہے اور آ تھرو مانے تھرو کمپنی دھاتو آ تھرو جو استھر ہے سٹیبل ہے گتہین ہے اچل ہے اس لیے برحم vidya کا دوسرا نام ہے اتھرو vidya ہے اتھرو vidya مانے اس تکتو سے سماندت vidya جو ابھیجل ہے ابھیجل کون ہے برحم اس لیے برحم vidya کا دوسرا نام ابھیات vidya کا دوسرا نام سام شکشت اور دکشت تھے بھروان کریں سام بیدی سمپردائے میں شکشت اور دکشت تھے اس لیے اپنے سمپردائے کے وید کو انہوں نے سمس شکشت کا vidya دو لیکن یہاں پر سام شمد کی بیاک کی بی لیے سا اور ام نرک کار نے سا اور ام کا سام تو سا اسے کہتے کہا ریگوید کی رچاؤں کا عبودھن ہے سا اور اس میں نیت جو تک جان ہے اس کا عبودھن ہے ام اس لیے بیدہ نام سام ویدو اسلی بید کی سمپوڑ رچائیں اور ان میں نیت تکت جان یہ سام شمد سے یہاں پر عبودھن کرا گیا بیدہ نام سام ویدو اسلی جان میں جان کے سمد میں جان سموہ میں سا اور ام جو ہے سام بیدو میں اس لیے چھاندیوگ اپنشد میں اس کی بڑی اتم بیاکیا کی جئی ہے سام شد سا اور ام تیتری اپنشد میں بھی اس کی بیاکیا اور اس میں اس کو تب تو بھی جان کا سر اتم سر موسیقی موسیقی موسیقی